موسیقی 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 تو ہمارے بنگال کے لوگوں کے لئے سب سے گرب کا وش ہے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں یہاں ایک عورت ہے جو سات بار کی ایم بی چار بار یونین کیمنٹ مینسٹر پہلی مہیلا ریلوے مینسٹر پہلی مہیلا بنگال کی مکھے منتری اور ایک ساتھ تیسری بار ریجو دتہ مدے پہ آئے نا یہی کہنا دانا تو یہی کہنا بلکل یہی بات کہیے نا کہہے کے لئے گھما پھرا کے بات کہنا اور یہ کہنا کی بنگال کے بنگالی پرائی مینسٹر سیدھے سیدھے کہیے نا پھر اب دس سیکنڈ کا وقت دیدی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دو ہزار انیس میں جو آپ چار ہیں میں ابھی آپ کو بول رہا ہوں جو دو ہزار انیس میں جنرل الیلیکشنز ہوا تھا تب اس دیش کے پاس ایک بہت بڑا سوال تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ موڈی جی نہیں تو اور کون کیونکہ موڈی جی ایک بہت بڑا چہرہ یہ میں مانتا ہوں پر بنگال کی الیکشن کے بعد مانتا بینر جی نے یہ دکھا دیا کہ نرینڈر موڈی جی کو بھی ہر آیا جا سکتا ہے اس دیش میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور جنہیت کے ساتھ ہے تو اس کے بعد لوگوں کے پاس ایک چہرہ اُبھر کے آیا ہے اور کرونا مہاماری اور باقی توفانوں کے وجہ سے دیش کے بیمین پرانت میں جیسے موت کی میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں کرونا پہ تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں جب آپ نے سیدھی سیدھی بات کہ دی سیدھی سیدھی بات کہ دی ہم تو ڈائریکٹ فائٹ میں جب آپ نے کہہ دیا ڈائریکٹ فائٹ میں جب آپ نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹ فائٹ میں رہیں اور ہم نے اسی لیے ٹویٹ کیا کہ why not بینگالی پرائی مینسٹر تو میں تو سیدھیا سیدھا بات کر رہا ہوں کہہ کے لیے گمانا فیرانا ارپی سنگھ ساپ موجود ہیں آرپی سنگھ ساپ چیلنج سوکار کر رہے ہیں جو وہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں سوپر بامک ساپ آ رہا ہوں I know کہ آپ کو جلدی جانا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں بینگالی پرائی مینسٹر آرپی سنگھ ساپ پرتیک میں آج کی جو ڈیبیٹ ہے اس کو میں پولٹیکل ڈیبیٹ نہیں میں ایک چھاکسر کی ایک راجنیت ایک چھاکسر کے ناتے سے اس سرے مشہ پہ سمجھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں بینگال کا پردھانمتی ہو سکتا ہے کیوں نہیں دیش کے کسی کونے سے بھی پردھانمتی ہو سکتا ہے بینگال سے ٹیمیل ایڈو سے جمہو کشمیر سے لداک سے کہیں سے بھی اور ناچل سے گجرات سے دیش کا پردھانمتی کہیں سے بھی سکتا ہے یہ بھار دیش ایک ہے ہم نہیں کہتے ہیں بہاری اور اندربالی کی بات ہم نہیں کرتے ہیں ممتہ دیدی ہے یہ ٹی ایم سی کرتے رہے جلور وہاں پہ کی نہیں یہ بھاری ہے یہ بھاری ہے یہ بنگال کا ہے پتہ لگے گا جب ہی جائیں گے باقی پردیشوں میں کس مو سے جائیں گے کہہ کر کہ بھاری جائیں وہاں کے ہیں پر تو وہ اپنی جگہ ویشے ہے پر جو مول ویشے ہے کہ جو ننڈی گرام تو جیت نہیں پائی بہنجی ہماری دیدی ہماری پر دیش کے پردان منتی بننے کا خواب دیکھیں اچھی بات ہے کوئی نقصان نہیں ہے وہ سانسد رہی ہیں وہ ینگس منیسٹر رہی ہیں وہ تین بار تیف نیسٹر ہو گئی ہیں وہ ان کی بھاشا کنسارتے ہیں انہوں نے پردان منتی موضی جی کو ہرا دیا ہے ان کی بھاشا کھا بھاجپاور بھاجپاور ترمور کانگرس کا چنو ہم 77 سیت جتے تین سے ہم چھوٹر سیت پڑا کر ستتر پہ لے آئے اور جب ہم تین پہ تھے تو ہماری لگ بگ 18 سیٹے تھی تو ستتر پہ کتنی ہوں گی اس پرپورشن سے میں وہ بھی بات کر سکتا ہوں پر تو میں انہی کے نیرے ٹی پہ چھوٹروں یہ راہستان کا چھوٹر بھی ہمارے تھے اس کے بعد جب پارلیمنٹ الیکشن ہوا تو راہستان میں سب کو دگیا کیا ہوا مدھے پردیش میں بھی سب کو یاد ہوگا کہ ہم پہ سیمڈ الیکشن ہا رہے تھے پر تو اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا اس میں آؤٹکم کیا ہوا کیا ہوا اور اگلی بات بھئی آپ پردھار منتری کیا میں مان لے تو ہوں یہ سب کی سب چولیس کی چولیس سیٹے جیت بھی جائیں گے جتنی سیٹے سب گیت جائیں گے اور یہ اپنا کوٹہ کر دیں گے پر تو کیا باقی پارٹیز چلیں گی کیا آج آپ کی ریبیٹ میں میں سوچ رہا تھا کہ باقی پرکشی پارٹی میں کہ کوئی کانگریس سے آپ نے کیوں نہیں بلایا کسی کو کسی ایک کو کانگریس کو بھی بلاتے وہ آ کر بات کرتے اپنی ناجی وہ بھی کہتے کہ ہاں سنگزہب آپ نے کہہ دیا تو میں جواب دے دیتا ہوں کانگریس کو بلایا تھا انہوں نے کہا کہ میں ڈیبیٹ پہ شریک نہیں ہوں گا اس دیبیٹ میں شریک نہیں ہوں گے تو ان کی اپنے کارن ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے میں نے نیوتا تو ان کو بھی دیا تھا انہوں نے کانگریس نے اس ڈیبیٹ پہ آنے سے ملک کر دیا تو وہ نہیں ہے پرتیقی تو بڑا سپسٹ ہو گیا پرتیقی بڑا سپسٹ ہو گیا کہ کانگریس ڈیبیٹ پہ ہی نہیں آنا چاہتی ان کے ساتھ اس ویشے پہ تو چناؤ تو بہت دور کی دور ہے پردھال منتری تو بہت دور کی بات ہے جو ڈیبیٹ پہ ہی کٹھا نہیں بڑھنا جاتے میں آپ کو یاد رہا تھا میں نے کہا کہ سوشل پلاتفارم پہ میں سکھ سا میں نے سکھ سا میں تو سمجھنا جاتا ہوں گا میں آدھے سکھ سا یہ اچھا ہو گیا ہمارے لیے سمجھنے کے لیے محقہ مل گیا کہ کیسے یہ بھارو مطی کا کیسے کٹھا ہوگا اور ان کا ایجنڈا کیا ہوگا سر پردھال منتری موڈی کو اٹھانا یا کوئی ایجنڈا بھی ہوگا اپوزیشن کیسے آئے گا ساتھ یہ ایک سوال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں نے لے لیا سوال آپ کا اور جی کانگریس میں میں نے کلیریفیکیشن آپ کو دے دیا لیکن ہمارے ساتھ سبیر بھومک صاحب جڑے ہیں کچھ دیر کے لیے میں مطنجہ دیواری جی آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آ رہا ہوں کہ جہاں تک چیلنج کا سوال ہے لیکن سبیر بھومک صاحب آپ ورش پترکار بھی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں بینگولی پرائی مینسٹر کی بات ہوئی ہے تو کیسے ہوگا کیا وہ اتر پردیش میں آکے چناؤ لڑیں گی یا وہ جا کے جیپور میں چناؤ لڑ سکتی ہیں یا وہ جا کے کئی اور چیلنج سرو کریں گی اور سوال یہ ہے کہ بینگولی پرائی مینسٹر کی بات ہو سکتی کہیں کبھی کوئی بھی ہو سکتا ہے سبیر بھومک دیکھیں یہ ایسا ہے ایک ہے ماملا کہ آپ یہ بریج تک تو آئے نہیں آپ بریج آپ نے کروس کر لیا یہ ہم ہم بھی بہت پراؤڈ بینگولی ہیں بٹ اس میں یہ نہیں یہ میں سوالسطہ بہت بکواس چیز ہے اس کے لئے میں نے کچھ دن پہلے ٹیلی گراف میں اور کچھ دوسرے جگہ بھی بھی ہم نے لکھا تھا کہ محمتہ جی کے سامنے آپ ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ کہ بینگول میں کچھ کر کے دکھانے تھا بینگول میں سوشل سیکٹر میں بقاعدہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور دکھایا بھی ہے کہ جنتہ تک پہنچ کے کام ہو سکتا ہے دوارے شورکار یہ سب بہت اچھا انیشیٹ ہے بڑ بینگول کے سامنے سب سے بڑا چیلنج پبلک ڈیٹ اور انیمپلویمنٹ کا ہے جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کو بھاری ٹکٹ انیمیسمنٹ لانا پڑے گا اور جو اب تک آیا نہیں ہے شنگور ننڈیگرام چلتے پاور میں وہ ضرور آئے ہیں بڑ ادیوکپتی یہاں آنے سے گھبراتے ہیں کہ ٹاٹا کو چونہ لگیا ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب ان کے پاس سب سے بڑا یہ چیلنج ہے کہ سوشل سیکٹر میں انہوں نے کام کیا ہے جنڈر سیکٹر میں انہوں نے کام کیا ہے بنگالی پرائیڈ کو اوپر اٹھائے بڑ پرائیڈ جو ہے یہ ہوا میں جاتا دن ٹکنے والا نہیں without economy آپ ہمارے پڑوس میں میں دوسرے انڈین سٹیٹس پہ جانا نہیں چاہتا پڑوس میں بنگالی دیش کا دیکھ لیجئے بنگالی دیش کا economy کہاں پہنچ گیا ہے اور وہ یہ بنگالی پرائیڈ رائیڈ ہوا کی بات زیادہ نہیں کرتے ہیں شیخ حسینہ بڑ کام انہوں نے کیا ہے بڑا فوکس وے سی economy کو آگے بڑھایا ہے آج بہت سارے سیکٹرز میں انڈیا کو مات دے کے چلے گے ہیں پاکستان کا ساوی آتا نہیں اب یہاں ریجو دتتا ریجو دتتا ہوا کی بات ہوا کی باتیں ہیں ہوا میں زیادہ نہیں چلنا چاہیے تی دی سی بات کہیں انہوں نے کہ ہوا میں بنگالی پرائیڈ تو اچھی بات ہے بنگال ایک پرائیڈ ایک پرائیڈ میرا آرگومنٹ یہ 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 بیگو ریجو دتتا کبلی بیچ میں بول جاتا ہے بولیے 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 دادا بولیے میرا میرا آرگومنٹ میرا سینٹرل آرگومنٹ ہے کہ گجرات موڈل جو بھی ہے اس کو سامنے رکھا دھریتر موڈی جی سینٹر میں آنے کا انہوں نے راستہ اپنا بنایا تھا مامتہ بینر جی کو پہلے ایک سالیڈ بینگال موڈل کھڑا کرنا پڑے جو کی سارے دیش میں ایکسیپٹیبل ہوگا اس کے بعد وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے نہیں تو وہ نہیں ہوں گے ایکسیپٹیبل پورے دیش کے لیے بنگال میں وہ نے کام کیا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے دوسرے طرف پولیٹیکل چیلنج بھی ہے یہاں پولیٹیکل چیلنج بھی ہے کے سامنے ہیں یہ سب فیس کرنے کے بعد ان کو سوچنا چاہیے دلی چلو یہ سلوگن دیا تھا ابھی دلی چلو کا وقت ان کے لیے آیا نہیں ہے یہ میرا ماننا ہے بنگالی پرائیڈ اچھی بات ہے جمین پہ بہت ساری چیزیں ہیں ریجو دتا ہاں چھپکے چھپکے پیار والی بات نہیں یہ چھپکے چھپکے والی پیار والی بات نہیں یا تو آئیے تو سامنے آئیے میدان پہ اور یا نہ آئیے تو کہیے نہیں کہیے گلت تھا جس نے ٹویٹ کیا ہو گلت ابھی ہم تیار نہیں ہیں ابھی ہم بلکل تیار نہیں ہیں تو لہٰذا ہم تیار نہیں ہیں تو اس لئے ہم یہ بات نہیں کریں گے یا تو یہ کہیے اور یہ کہیں کہ ہم چھپکے پیار کریں گے پیار بھی کریں گے رجود کی رہے رہے ہیں تو اسی لئے میری مکھے منتری کہتی اور ہم بھی کہتے کہ ڈرتے تو ہم کسی سے نہیں ہیں آپ جتنا گھاگ کروگے ہم راجنیتی میں آئیے میں آئیے 24 میں لوگ سب آئیے دو دو ہاتھ کر لیجئے یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے کیا فائدہ ہے کہ جب ڈرتے نہیں تو مرنے والی بات آپ کہ رہے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے کہ کچھ لوگوں نے ٹویٹ کر دیا پھر ہم نے اس کو ٹویٹ کر دیا پھر یہ ہل انڈیا یہ ہی ٹرین ہو گیا ایسے مک کہیے نا کہیے کہ ہم کہیں ہم challenge دیتے ہم challenge دے رہے پھر ایک توفان بھی جب شروع ہوتا ہے وہ شروع ہلکی سی ہوا سی ہوتا ہے تو یہ شروع ہوا تھا ہلکی سی ہوا ایک whisper تھا جو آج ایک بہت بڑا wind بن آگے دیکھتے کہا تک پہنچتے ہم بھی اپنا کام کریں سبیر بامی سبیر بامی سبیر بامی سبیر بامی سبیر بامی یہ چیز ریجو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بنگال پہ خملا ہوا ہے اور چناؤ کے نتیجے کے بعد بھی ہو رہا ہے تو ایک فوڈوال ہم کھیل چکے ہیں بنگال میں فوڈوال بہت پاپولر ہے ایک offensive defense کا concept ہوتا ہے کہ صاحب ہم صرف گھر بیٹھ کے defense نہیں کریں گے ہم کبھی کبھی حملہ بھی کریں گے اسی تحت ہم defense کریں گے یہ سب جو ہے نا کہ ایک offensive defense سٹریجی ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈرتے ہیں وہ مرتے ہیں یہ تو ممتہ کا پہلے سے روائی آ رہا ہے ایک چیز صرف دیکھ لیجئے کہ ایک ریجنل پارٹی بنگال میں کبھی تھا ہی نہیں وہاں پر یہ آئے کاؤنگریس کو ختم کیا لیفت کو ختم کیا بی جے پی کا اس طرح اگریسی کیمپین کو انہوں نے روکا تو اس کو چھوٹا کر کے اس کو انڈرمائن کرنے کا کوئی گنجا اس کو اسکوپ نہیں ہے اور یہ اس لیے possible ہوا ہے یہ صحیح بات ہے تو پھر چالیس سے لے چالیس سے لے سانسدوں سے لے کے کیسے سپنا پرائی منسٹر چالیس دیا ہے اور چیف منسٹر نے چالیس دیا ہے اور وہاں پہ ٹرنڈ ہو رہا ہے کہ بینگولی پرائی منسٹر 2024 میں آیا تھوڑا پتنگ اڑانے تو دیتی ہے لوگوں کو اتنا چوتیس سال کو اگر دیدی اکیلی گرا سکتی یہ میرک پتنگ اڑانے دیتی مسکل اڑھائیے نا پتنگ اڑھائیے 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 ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ریجنل کانسلٹیشن کے طرح جہاں چاہیے سوری 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 جی کو بھی سوری رہی ہوں ریجو جی کو بھی میں نے سنا آج جب دیش ابھی بھی کورونا کے دنش سے مگت نہیں ہوا ہے کون سی سوشل میڈیا ٹیم بینگولی پرائم مینیسٹر ٹرینڈ کروا رہی ہے یہ تو سب سر بھدت ہے ان کے لئے پرائیورٹی کیا ہے یہ دیش کی جنت بھی دیکھ رہی ہے تو جو نیشنل پولیٹکز کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ نیشنل ایکسپلین کریں کہ پرائم مینیسٹر کے چناف کی بات چل رہی ہے پرتیق جی یہ بہت شرمناک بات ہے کہ وہ مہلا جس کا چہرہ لوگ نے آم پھان میں دیکھا اور آم پھان کی جو ٹریجی تھی وہ نہ بنگال بھولا ہے نہ یہ دیش کی جنت بھولی ہے اس کے بعد ان لوگوں کی یہ کہاں سے لاتے ہی اتنا آتنی بشواص کہاں سے آتا ہے کہ نیشنل پولیٹکز کی بات یہ سوچ بھی سکتے ہے ممتہ بینر جی کو بنگال کی جنت نے اس بار جب جت آیا تو وہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ وہ اپنی کونسٹیچونسی ہار گئی تک نہیں بچا پائی وہ الگ بات ہے کہ ٹی ایم سی کی سرکار ہے لوگ تنتر میں اس سرکار کی جو نیتری ہے وہ ممتہ بینر جی بلکل کرے لیکن یہ جو ڈراما چل رہا ہے کہ ممتہ بینر جی کا چہرہ اُگرے گا کیسے پاک کر رہے لوگ کوپریٹی فیڈرل ریزم کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہم ایک دن پہلے کی گھٹنا ہے جو بیروکرسی کو لے کر جو گھٹنا ہوئی بلائیا گیا بیروکرٹ کو بیروکرٹ نے دھتا بتاتے ہوئے وہاں نہیں جو کیا کیا یہ دیش کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے پرتیق جی جو بحث شروع کی جارہی ہے لیکن اس کا جنتہ سے کوئی سروکار نہیں ہے جنب آونا سروکار نہیں برطنجے تیواری جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پٹنا سے تو آگت ہیں اور تیار ہیں دیدی کے لیے 24 پیچھے کھڑے ہونے کے لیے جھنڈا لے دیدی دیدی کے لیے تو بھائی بولتے ہیں جس کو بنگلہ میں بھائی بولا جاتا ہے بھائی کو دیدی کے لیے بھائی تو تیار ہی رہتا ہم لوگوں کا جانتے ہیں ہی آپ کہ یہ سنسکار ہے لیکن سوال یہ پرتیق جی ٹی وی میں بیٹ کر پردان منتری جنتا جس پر ممتہ دکھائے گی بنگال میں ممتہ دیدی پر تو ممتہ جنتا نے دکھائی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں جنتا دل آدم نی لالو پسا جی سی 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 جواب ہے پردان منتری جنتا بناتی ہے ممتہ دیدی بھی سکچم ہے اور جو ابھی ورطمان میں پردان منتری آدم نی نرین مو دی جی ہیں ان سے جی جی دا ان بھوی ہیں ان سے جی دا چم ہوا ہے ان در میں منتری رہنے کا آدم نی پدان منتری جی پالی ہم تو کہا رہے کہ پچھلی بار تیج سوی جاد جی بھی تو بیدان سوا کے چناؤ میں سب سے بڑے دل کے روپ میں اپنے پارٹی کو اپنے دم پر لائے آدم پدان منتری جی کیمپین کر رہے تھے بیار میں پوری بھاچ پارٹی نیتا ہے لیکن ابھی اگر آپ کہیں گے تو تیج سوی جاد جی کی پوکس ہے بیار کے مکھ منتری کا چہرہ تیج سوی جاد جی کو جنتا نے اپنا پیار دیا سب سے بڑے دل کے روپ میں بیمانی سیطانی کر کے ستہ مرتونجے جی مرتونجے جی مرتونجے جی آج آپ جو آج اس بحث میں شریک ہیں اس بحث میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ٹرنڈ ہو رہا ہے آپ نے کہا نا کہ بھائی ابھی کیوں باغ جنتا ممتا دکھائے گی جو ٹرنڈ ہو رہا ہے اس پیشے کھڑے ہیں پیشے جنتا لگے کھڑے ہیں یہ میں جان چاہ رہا ہوں پرتیق جی بنگال میں تو راشتری جنتا دل نے ان کنڈیسنل سپورٹ دیا نا ہم تو کھڑے تھے دیدی کے ساتھ جو دیس کے لیے آگے آئے گا گریبوں کے ہیت کے لیے دیس ہیت کے لیے آئے گا راشتری جنتا دل ہمارے نیتا آدھر نیلالو پرساج ہماری پارٹی کھڑے رہے گی ہمارا اس دیس بیرودی جن بیرودی سرکار کے خلاب گریب بیرودی سرکار کے خلاب ہمارا کسان بیرودی سرکار کے خلاب ہماری لڑائی ہے اس لڑائی میں سب مل کر لڑ رہے ہے اس میں بہت بڑی طاقق بیہار سے راشتری جنت دل ہے اس میں ہمارے نیتا تیج سوی جی نیتا پرٹی 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 ہے سب سنگ ہے آر پی سنگ ساب آر پی سنگ ساب تیواری جی تھوڑا تھوڑا جب را جاتے بیچ بیچ میں آخير میں بولتے ہیں باقی تو کہ دیتے ہمارے نیتا تیج سوی ہمارے نیتا سوی پس جاتی بیچ میں آگے بھائی تھا ہم تو کہا پی پس لیکن یہ بیٹ کر کے ابھی آپ کہیے گا کہ آپ کہا دیجئے وہ پردان منتری ہوں گے ہم نے دھوڑی نہ بہت شروع کی ہے برطنجا جی برطنجا جی ہم نے دھوڑی نہ بہت شروع کی ہے برطنجا جی ہم نے بہت شروع ہوئی ہے پردان منتری تو آج جس طرح انہوں نے بنگال جیتا ہے تو وہ پردان منتری کا تو خواب دیکھیں سکتے ہیں اس سے آپ کیسے روک دیجئے گا بس وہ یہی تو بوجھ رہے ہیں ان کے خواب میں آپ کا آپ کی طاقت جڑی ہے یہی جاننا تھا ہماری طاقت جڑی ہے جن بیرو دی سرکار کے ہٹانے کے لیے ہماری طاقت جڑی ہے دیس کی بھلائی کے لیے سمجھ گئے سنگز آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے جی پرطنجا جی دیکھیں میں آپ نے بڑی کوشش کی کہ دواری صاحب بول دیں بہت شروع کی ممتہ بیننجی کو پردان منتری کے ناتے ایکسپ کرتے اس پر ابھی بھی نہیں آ رہے اور میں نے کہا میں آج اس تیبیٹ کو پولٹیکل بیٹ کناتے سے دیکھیں میں تو سیکھنا چاہتا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں کی کیا ڈیمینشن ہوگی ہم تو چاہتے ہیں پھرپاکس اچھا بنے صدور بنے تگڑا بنے ہم تو ممتہ بیننجی سے اتنا پوچھ رہے کی بیجو پٹنے کی ساتھ جائیں گے برطنجی جی سے پوچھ رہے کی ان کا جب سیوگی جل تھا کانگرس کے رحول گاندی جی کیا ممتہ بیننجی کو اپنا نیتاک سپ کریں گے کیا کیل کی جو لنٹ پارٹی ہے وہ ممتہ بیننجی کو اپنا نیتاک سپ کریں گے کیا شرط پوار ان کو اپنا نیتاک سپ کریں گے کیا چلیے ٹھیک ہے چلیے آپ کی بات باندی پرتنگی 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 در سکے سیر سینا ان کے ساتھ سیادہ کہاں ہے راجنیتی سنبھاوناوں کا کھل ہے کل کیا ہوگا یہ ابھی کسے بتا دے گا کوئی لیکن پراندگی پرتنگی پرتنگی امیدوان ہو سکتے ہیں یہ بتا دیجئے آپ کے آلائنس پارٹر راہول گاندی کا ان کو ایک سپ کریں گے اتنا بتا دیجئے راہول گاندی جی کے ساتھ تو ہمارا گٹواندن ہے پچھلی بار ان کے نیتریت میں ہم لوگ لڑے سے آپ کے ساتھ سیر سنبھا کہا گئی آج نیتیز کمار جی کمان چونڈ رہا آپ سے جو پچھا راہول گاندی آپ کے پارٹنر ہے آپ کا گٹ بندر ہے وہ نیتا مانیں گے ہمارا بینر جی کو نہیں مانیں گے اصلی بات یہ کیونکہ یہاں ڈیویٹ دیویٹ میں ہاتھے نہیں ہوئے اور دوسری بات سوٹا باؤ سوٹا یہ ساب لوگ وائٹ کر کے نتائک کرتے ہیں یہ ٹی وی کے ڈیویٹ میں ہم آپ کو بول دے ہم ادھکریت ہیں وہ تو انہوں نے ٹی ویٹ کے لیے اپنا پرنلیس دیبیجر انہوں نے ٹی وی ڈیویٹ پرنلیس کا دیبیجر وہ تو اس دیبیٹ پہنے کو جہاں دیئے جب ہمتہ بہنی جی کو پردان منتری یہ پرزیٹ کرنا جاتے ہیں آپ کے ایس پردے کا کیسا بتا رہا ہوں آپ کو آپ کہاں کی واقعہ دو ہزار اچھا چلیے دو ہزار چوبیس میں آدم نریندر مہتی جی کو بی جے پی پردان منتری مانے گی مانینگی اس کا کیا ٹھکانہ ہے بارہ کروڑ کارکر طالب سیکھ سویے سویے سیکھ سکھ سکھوا میرے ریجو آ رہا ہوں ارے ریجو آ رہا ہوں صبح آ رہا مثال براینی میں اسی پہ لوٹوں گا وقت پہ چھوڑے سے بریک کی شروعات تھی مددہ وہ ہے بریک کا سب آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے باتشیت کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑیں گے مہمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں دوشل پلیٹ فارم پہ ایک چیز سٹرٹ کر رہی ہے اور وہ ہے کہ اہی بارے دوہجانی دوہزار چوبیس کو پرائی منسٹر جو ہیں بنگولی پرائی منسٹر یہ جو ٹرینڈ کر رہا ہے اسی پہ آج مددہ اسی پہ بات چیز سٹرنبول کانگریس کے رجو دتہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بلکل آپ کا یہ دادہ میں آ گیا آ گیا آپ کو آسائم کمی آپ رجو ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے رجو سوال یہ ہے کچھ لوگوں نے چٹھی بھی لکھی لگ بھگ چار سو جس میں وائی چانسلر ہیں پروفیسرز ہیں انہوں نے لکھا کہ جو الیکشنز کے بعد ہنسا ہوئی اس پہ انہوں نے concern جتایا آپ پرائیم مینسٹر بڑیا بات ہے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو سکتا ہونا چاہیے بلکل چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ تمام وہ مددے جو اپنے راجے کے ہیں اور اس کے راجے کے باہر آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کا آپ کا networking ہے تمام وہ ساری چیزیں platform کیا ہے سارے سوال اٹھتے ہیں تو پھر یہ ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں سبائے شگوفہ دبائے چیزوں کا ہوا میں اڑانے کے علاوہ اور کیا ہے یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیش کی جنتہ کو ایک نیا چہرہ چاہیے وہ ہے محمتہ بینر جی اور ہمارے لیے یہ ایک سپنا ہے جو ہم کوشش کریں گے ساکار کرنے کی آپ کو بھی یاد ہے پتیر جی آپ ایک ورش پترکار ہے کہ 2019 میں بھی ایک گڑ بندن ہوا تھا وپکشی دلوں کا پر اس میں کوئی چہرہ ابر کے نہیں آیا تھا پت اس بار اگر وپکش کو اس دیش میں رہنا ہے تو ایک چہرہ چننا پڑے گا اور آپ مجھے کہیے اور آپ مجھے کہیے کہ ایک طرف مودی جی ہے اور ایک طرف پورا وپکش ہے سارے ریجنل پارٹیز ہیں کچھ نیشنل پارٹیز کے بھی پارٹیز بھی ہیں بہت ایمپورٹن جو بدجیویوں نے پروفیسر ریجو میں روک رہا ہوں جو بدجیویوں نے لیٹر لکھا اس میں دلی کے پروفیسر ہیں پرکاش شنگ پرکاش شنگ پرکاش شنگ جی ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن پہ جی پرکاش جی جو آپ نے کنسنڈ دیتا ہے 600 لگ بگ بدجیویوں نے چٹھی لکھی اور یہ کنسنڈ کس بات کو لے کر رہا اور مددہ کیا تھا آپ کا جاننا چاہتا ہوں نہیں دیکھیں ہمارا مددہ بہت صاف ہے کہ چناؤ کے اپرانت دو مئی کے اپرانت جو ہنسہ ہوئی پسٹیم بنگال میں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی سبھی کے جانمال کی رکشہ کرنا پرساسن کا دائی تو ہوتا ہے اور ممتا جی وہاں پر پہلے سے مکھ منتری تھی اور چناؤ کے ٹرنڈ جیسے ہوں ان کے پکش میں آئے ایک ویسیس برگ کے لوگوں نے جن لوگوں نے بھی بھارتی جنت پارٹی کو ووٹ دیا تھا ان کو کھوج کھوج کر کے ان کے گھروں پر حملہ کرنا بہن بیٹیوں کی عجت کے ساتھ کھلوال کرنا ان کے ساتھ بلاتکار کیے گئے ہتھیائیں ہوئیں تو یہ سب بند ہونا چاہیے آپ راشتری راجنیت کی لیے سپن دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ناغریکوں کے ساتھ سمان ویوہار کرنا بھی آبھی کی ذمہ داری ہے تو اس پیڑا کو محسوس کرتے ہوئے 600 سے ادھک لوگوں نے جو کی سکھا جگہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب نے ایک پتر اوپن پتر لکھا ہے ایک اپیل بھی کی ہے اور اس آئی ٹی کے گھن کی ماغ ہم سب نے کی ہے کہ سپریم کورٹ کے نیتریت میں اس آئی ٹی کا گھن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ سا تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ ریجو ریجو now you please ریسپونڈ آپ راشتی پریدرش میں آنا چاہتے بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بات آپ سپنے دیکھنے کا پورا حق ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ کے راجی کی جو تھیتی ہے انسا ہے اس پہ آپ کیا جواب دیں گے اس کو جاننا چاہتے ہیں لوگ اور چھے سو بدھی جی جی پہلے تو پہلے تو میں آپ کو سیدھا سیدھی بول رہا ہوں یہ کون چھے سو بدھی جی بھی مجھے نہیں پتا شاید ان کا سب کا ایڈریز دین ڈیل مار گئے اس کو سائٹ میں رکھیں اب جو مدہ گلت بات ہے یہ بلکل گلت بات ہے بتا دیتا پروفیسر پرکا سنگھ ڈلی وشبت جی پروفیسر گووردن داس جینو ڈاکٹر جی پانڈے لکھنو وشبت جی پروفیسر جی کمار کیرل وشبت جی کیرل کیندری پروفیسر گوپال ریٹی اس مانی وشبت جی ہیدر آباد اس لسٹ میں مشہور پروفیسر کلپت ہیدیش جی پروفیسر جواب دیتا آفکار ریجو میں آرہا ہوں آپ کے پاس پروفیسر یہ یہ پارٹی جس کے پروکتہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کے 500 600 بدھی جیویوں کی آپ لوگ تو لوگ تنتر کی سرکشہ کے لئے آنے والے تھے شاید سنٹر پہ شاید آپ اس لئے چنان لڑنا چاہتے ہیں کہ موڈی جی سے اثر موڈل اب دینا چاہتے ہیں کارے کرتاؤں وپاکش کے جان مال کی رکشہ آپ وہاں کر نہیں پار رہے جو بدھی جیوی آپ کو کچھ ڈریس کر کے بہت شالینت سے چٹھی لکھ کر کہ رہے ہیں آپ وپاکش کا کیسا بدروپ چہہرہ ہیں اور ریجو جی ٹیلیویزن کیا آپ بیدھی جیویوں کے لئے جو یہ شبد اس کے لئے مافی مانگیے اس لئے مافی مانگیے کیونکہ آپ سوامی سبھدرہ سن لی جی سن لی میرا ایڈوکیشن دیکھیں کہ آدھا بیجے بھی کھالی ہو جائے جو بودھی جی بودھی بودھی جی بی بی چمچے جو دھرم کے نام پر دیش کو باٹ رہے نفرق کی راز نیتی کر رہے ریجو 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 سید بھاشا ریجو سید بھاشا میں سید بھاشا میں ریجو سید بھاشا میں ریجو سید بھاشا 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 جب دیش کے پردان منتری جی سب اس پہ دیگری ہوتا ہے نا تب یہ دیش کا درب ریجو سب بھاشا 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 وہاں وہاں کے سام سام میں آپ کتنی راجتہ وادی کریں گے گاؤں پہ گاؤں کھالی کرا دی آپ نے سر میں آپ سے اچھا بول سکتا ہوں اور آپ سے اچھا بول سکتا ہوں کھالو تلو اچھا موسیقی 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 بادل دمنات بادل دمنات بادل دمنات بادل دمنات بادل دمنات بادل دمنات بعدل دمنات جس کبی تین سیکنڈ cen badass آپ بولی جیے میں آپ کو ڈس سیکنڈ دیتا تو اس کے بعد بادل در دمنات بولیں گے ایک بھی اترالہ نلیوکے جے ہندویوں کے گاہou کھاڑ بھائی کریا ہیں ، انکے آسوا پوچھ رے کون جائے گا ، جن بہنوں کا رپ گوئے انکے آسوا پوچھ رے کون جو ہمارے سینتیس کارے کرتا ہمار دیئے گئے ان کے ہسو پوچھنے کون جائے گا یہ تو بنگال کی مکھی منتری ہیں اگر دیش میں دیش کے پردھان منتری بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں تو دیش میں کیا حال ہوگا اس کا کون تندہ کرے گا دیش میں کتنے ہندیوں کے گاؤں کھاڑی کرا دو گیا کیونکہ بھاجپا کو ورد بھی دیں گے لو اور آپ جیت بھی گئے اور بھاجپا کو لوگ نے ورد دے دیا تو آپ تو گاؤں کھاڑی کرا دو گئے اور اس کا جب آپ تو بنگال کے لوگ دے دیا دو سو چوتو ہمارا ہے سیبنٹی سیبنٹی سیبنٹ آپ کا دو تو سامت نہیں لیا سیبنٹی پائی موقع ہو گیا میں بنگال کے لوگ آپ کو روچی تستہ دے دیا جتنا ہی سوٹ پولیں گے اتنا ہی ساجہ آپ کو ملے گا جھوٹ موت بولیے سنیے آپ سنیے آگے سنیے سنیے میں سنیے میں سنیے نہیں سنیے اور میں جو مودہ ہے پوتیک جی نیتا جی شباہ صندوق بوش آزار جیسے ہمیں پہلا پودھان مونٹی تھا اس کے بعد بانالیوں نے ایک بار کوشش کیا تھا بامپونٹی موٹچا کے جو پہلا مکھ مونٹی تھا ایکس منسٹر جوتی برسو ان کا وہ تو نہیں ہوا بامپونٹی نے نہیں منا اس نے اور دو جوتی برسو نے کہا تھا یہ ہوئی دھیا سکلتی ہے اس کے بعد میں کانگریس کو میں انڈوز پران کانگریس نے پودھان مونٹی ایک بار پونت موکر جو بنا دیتے تو راست پودھان مونٹی بنا ہوئے تو یہ جیسا موڈی جیسا سرکار ہم لوگ کو دیکھنے پتا ہے موڈی جیسا ہم لوگ کو جو سرکار پورے دیش کو ملتی چی برباد کر دیا پورے دیونات بادل دیونات میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں بادل دیونات بادل دیونات بادل دیونات یہی آپ نے کہا کہ ایک بار چانس آیا جب لیفٹ کی وجہ سے تھوڑا سا پانچ چوک گیا انہوں نے فیصلہ کیا وہ پرداد منتری نہیں بن پائے پرداد بن سکتے تھے لیکن کانگریس نے نہیں بنایا تو یہ جو کانگریس نے نہیں بنایا یہی اسی میں تو سارا کھیل چھپا ہے اور اسی میں ساری طاقت چھپی ہے تو میں تو یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ نے تو ٹرینڈ کر دیا اور ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ بینگولی پرائی منسٹر یہ جو تھوڑا سا ہے یہ کہاں سے آئے گا یہی سوال ہے اور یہی جاننا چاہتے ہیں اور یہی بہت مہتوپڑ بندو ہے وقت ایک چھوڑے تے بریک کا بریک کے بعد زیادہ پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں وقت بھائیہ جی کہیں میں آپ کا ایک بار پھر سواجت ہے باتچیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لئے ایک بار پھر سے میں موجود ہوں جب بریک پہ گیا تو بات ہو رہی تھی بادہ دیونات کہہ رہے تھے جوتی بس ہو پرائی منسٹر نہیں بن پائے وہ ایک بلندر تھی اور وہ تمام اس سمیقی راجنیت میں اس کی چرچہ ہوئی اور پرندہ پرائی منسٹر اس لئے نہیں بن پائے کیونکہ کانگریس نے نہیں بنایا لیکن اب ایک سنہیرا موقع ہے ان کے مضابق اور دیدی میں پرائی منسٹر کے سارے لکشن ہیں اور ساری چیزیں وہ پورسی کرتی ہیں لہٰذا وہ پرائی منسٹر ہو سکتی ہیں اور ایک بینگولی پرائیڈ کی بات ہے اور بینگولی پرائی منسٹر جو ٹرنگ کر رہا ہے سوشل پلاتفارم پر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں آج اسی پر پیس ہے اسی باتچیت کے سلسلے کو جھوڑتے ہیں ریجو دتا کچھ کہہ رہے تھے ریجو دتا دیکھیں میں صرف سردار جی کو تھوڑا بولنا چاہتا ہوں کہ جب سردار جی نے کچھ بیار اور ہنسا کے بات کی تو کچھ بیار کے جو سانسد ہے وہ تو بیجے بی کے سانسد ہے اور جیسے بادولدہ نے کہا نو سیٹوں میں تو سات سیٹ بیدان سوا میں بیجے بی کا ہے تو وہاں پر کیسے تینوں مل کے گنڈے گھسکی ان کو مار رہے ہیں تو میری سمجھ کے باہر جب سانسد آپ کا ویدھائک آپ کا تو یہ یہ تھوڑا بات الگ ہو گیا اور دوسری چیز اور ہم نے سو سو ڈیویٹ ساتھ میں کی ہیں اگر یہاں پر بات دھرم کی بات ہے تو یہ بہت غلط ہے جو جھوبری میں ہے اور اگر آپ سردار سے لیے سردار ہے تو میں آپ کے پوچھتا ہوں اگر چار سو سردار چیز اوڈر میں مرے گئے آپ کو تب درد نہیں ہوا سردار میں دیتا ہوں میں چانس دیتا ہوں ریجو کو پورا کرنے دیجے میں چانس دیتا ہوں ریجو کو کمپلیٹ کرنے دیجے سردار میں مجبوری میں رہ رہے ہیں تو کہ پھر بات سردار ہم کو چھوڑ دیجئے آپ بہنوں کا راہ کیا گیا 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 آپ کو چھوڑ دیجئے 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 آپ کو چھوڑ تو پہلے اپنے گھر کو دیکھئے نا خود شیشن کے گھر میں جو رہتے ہیں نا دوسروں کے گھر میں پتکل ہی مارتے ہیں میں بس لوگ رہا ہو رہا ہمار پی سنگھا ہمار پی سنگھ سے پہلے باک لاکھے ہیں بر صورتی ہے آرام سے آرام سے آرام سے آپ کا پریچن ہائی ہو گیا ہے نے پڑا آرام سے پرتیک جی پہلے تو ریجو جی کا ملیوں میوٹ کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ یہ لگاتار بولتے ہیں اور میرے پچھلی بار بھی یہی کیا تھا کہ میں بولنا شروع کیا تھا اور انہوں نے بولنا پیچھے سے شروع کیا تھا سمپل سی چیز ہے جو وقتی یہ تک اس کو clear رہی ہے کہ law and order state subject ہے جس پارٹی کے پروکتاؤں کو constitution کی basic چیزوں کے بارے میں knowledge نہیں ہے وہ 600 professors پہ سوال اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں اس پینل میں وہ 600 professors کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کا address بتا دیں گے وہ پروکتہ جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ اپنے law and order situation کا white paper submit کر کے کہہ سکیں ابھی تو چناف ختم ہوئے جمعہ جمعہ ایک مہینے بھی نہیں ہوئے پرتیق جی ایک white paper کیوں نہیں لے کر کے آتی ممتاب اینرڈجی اور کیوں نہیں بتاتی کہ جن جن لوگوں کا نام لکھا ہے انہوں لوگوں کے ساتھ اگر یہ غلط ہوا ہے تو ہماری پولیس نے اتنا اتنا step اٹھایا ہے نیائے کے لیے white paper سے ممتاب اینرڈجی کیوں ڈرتی ہیں یاس کی tragedy پہ اتنا بڑا ڈراما کر دیا یا انہوں نے ڈلی میں آ کر کے آمپھان کا ریپورٹ جاری کر دیتی کہتی آمپھان میں اتنا شاندار کام کیا ہے ہم نے اسی basis پہ ہم کام کرنا چاہتے تھے واجک ہنسا اور واجک گنڈائی کے لیے پروکتاؤں کو بھیج کر کے ممتاب اینرڈجی وہی بھول کر رہی ہیں جو انہوں نے بنگال میں کیا ہے دیش کی جنتہ سب دیکھ رہی ہیں آج television ہو یا constituency ہو ممتاب اینرڈجی کو خدیڑ کر بھگایا ہے ان کے اپنی constituency سے اور وہ اس محلہ کو خواب دکھایا جارہا ہے پرائم منسٹر کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں پرتیق جی جو مجھے لگتا ہے ایک وسطنشت طریقے سے دیش کے یوہا کو سونچنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ویکتی لوگتنطر کے لیے ٹھیک ہے اور کون ویکتی اتنا عراجق ہو چکا ہے اتنا عراجق ہو چکا ہے کہ اس کے لیے سمویدھان ایک کھیل کی وسطو ہے جس کے لیے سمویدھان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ پرائم منسٹر آفیس سے فون آئے یا کسی بھی کیندریہ ڈیپیوٹیشن کے لیے بیوروکرٹ کو بلایا جائے بیوروکرٹ کو روکا جاتا ہے ان کو اڈوائزر بنائے جاتا ہے اس طریقے کے ڈرامے کے بعد اگر کوئی بھی سوچ رہا ہو کہ دیش کا بدھی جیوی ورگ ممتاب اینر جی کا سپورٹ کرے گی تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی گفلت میں ہیں ریجو پلیز رسپونڈ کر دیجئے میں آپ کو فورٹی سیکنڈ دیتا ہوں ریجو پلیز رسپونڈ کر دیجئے آ رہا ہوں بادر دینات آ رہا ہوں آ رہا ہوں دیکھئے بات یہ نا مجھے سب سے ہسی آتا ہے جب بیجے پی کے کارے کرتا وہ کسی بھی ڈیزیگنیشن لے کے جب کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں بحض میں جب ایسی باتیں کرتے ہیں جب سنبیدان لوگ تنتر کی بات کرتے ہیں جن کا سات سال کا سرکار کا صرف یہی کام ہے کہ یہ جو سنگیت ڈھاچہ ہے اس کو بڑباد کر دینا سنبیدان کو تار تار کرنا دن بہ دن اور وہ لوگ ہمیں سنبیدان کی گیان دیں گے یہ لوگ ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں جو اس دیش کے لوگ اب دیکھیں ان کا دیکھ لے اب انجو بات کر رہا تھے ہم چھپ تھے اب ان کا تبھی دکھر آپ کو یہی بات ہے بیجے پی کی بیجے پی کا بات یہی ہے کہ بیجے پی میں کارے کرتا کم چمچے زیادہ ہو گئے اگر کارے کرتا ہوتے تو دیش کی بھلا ہوتا یہاں پر کوئی کارے کرتا نہیں ہے بیجے پی سب چمچے بن گئے اس لیے دیش کا یہ حالت ہے پیٹرول سو پیٹرول سو پیٹرول سو انیمپلوئیمنٹ پیتا لیس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری جیزی پی مائنس سات پوائنٹ تین کیوں اگر کارے کرتا ختم ہو گئے سب چمچے بھر گئے ان کو صرف موڈی جی موڈی جی کا ایسے بھجن گانا ہے اور اس دیش کو برباد کرنا ہے ارے آپ لوگ دھرم کی بات کرتے تو لاکھوں جو چیتائیں جل رہی ہیں جن کو اکسیجن نہیں لے وہ کس دھرم کے تھے آپ لوگ سب سے بڑے خونی ہیں ریجو ریجو اور شبراستہ دونوں کو ریجو اور شبراستہ دونوں کو میں روگ رہا ہوں rule ایک شبد blir شبد ایک شبد بولا تھا اپنے بھی گنڈھ شب گنڈھ شبد آپ نے بھی بولا تھا اور انہوں نے چمچہ شب د Crow دونوں شبراستہ آپ نے ایک شبد بولا گنڈھ اور آپ نے ریجو آپ نے بولا چمچہ تو وہ دونوں لوگ اس چیزوں سے بادل دیونات میں آپ کو دیتا ہوں بادل دیوناس پڑی سیکنڈ ساپ کے میڈام کو پتک جی میڈام کو اتنا بڑا گین ہے لیکن میڈام کو پتا ہی نہیں ہے جب پورے دیش کو برباد کرنے والا یہ کی ہے مودی چاومت صاحب پورے دیش کو دیش میں جو ڈر کا محول آئی ایس آئی پی ایس آفی سار کو ڈر کا محول اور پورے دیش میں ہر پلٹیکل پارٹی کے پیچھے جو تی بی آئی ای ڈی لگا کے جو ڈر کا محول لگا رہے پورا دیش دیش کو جلا دیا بانانیوشی ان کا سنگسک چھت رہی وہاں پر مودی چی ایک بار نہیں گیا ہر دن بانانیوشی میں دس بیس پی پچیس کر کے جیتا چل رہا ہے اے یہ مودی چی سچو بھارو تو بھی جانتے بیٹی بچا بیٹی پڑا میں ایک پیسہ نہیں گیا میکن انڈیا ڈیجیڈ انڈیا بند ہو گیا پندہ لکہ پندرہ پیسہ نہیں پیا پندرہ 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 پ بلکل آپ کا سوال لیا بادل دیمنات آپ کا سوال لیا آرپی سنگزاپ آرپی سنگزاپ آرپی سنگزاپ آرپی سنگزاپ آرپی سنگزاپ آرپی سنگزاپ مجھے صرف آخر میں ایک بات کہنا ہے منگیری لال کے حسین سپنے آپ دیکھ سکتے ہیں منتو کل تک آپ بجرات کے لوگ دلی کے لوگ جو لوگ آئے تھے ان کو آپ باہر کے لوگ کہتے تھے جب آپ جائیں گے باقی پردیشوں میں تو کیا کہیں گے اپنے راجی کی چھنسہ کرو پہلے میں بار بار اس سے اس لیے آتا کہ اپنے راجی کی چھنسہ نہیں کر رہے ان کی راجی میں باہ بہنوں کے ساتھ کس پکار ہو رہا ہے ارے ریجیزا تھا میں ٹھوکا کیا آپ کو سر سر آپ کیا کیا حال دھوڑی اس کی بات کرو نا سر آپ کیا باہ بہنوں کی ریپ بھو رہی ہیں ریپ بھکی آ جا رہا ہے آپ بولنے دیمی آپ بولنے دیمی کیا کہ وہ آپ کی ماہ بہنوں کی وہ بنگار کے لوگ بنگار کے لوگ جس کو بہا دھوڑا دھوڑا سنے سنے اور ممتا بہنردی اور آپ کی پارٹی سپورٹ سنے اسے سنگ ساب رائٹ رائٹ سنگ ساب سر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کی دیکھئے سپنے دیکھنے میں موسیقی 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 موسیقی